بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو آمناس کچن آج میں بنا رہی ہوں مزیدار سیلڈ گرمیوں کا موسم آ گیا سردیوں کا سیزن چلا گیا آج کل کھانے میں سیلڈ وغیرہ کافی مزا دیتے ہیں اور کچھ ٹائم سے کچھ بیانوں کی فرمائش بھی تھی کہ ویٹ لوز کرنے کے ریفرنس سے کچھ چیزیں بتائی جائیں تو ان میں یہ سیلڈ وغیرہ کافی امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور ویٹ لوز کرنے میں کافی زیادہ مدد دیتے ہیں کھیرے اور چک پی کا سیلڈ میں بنا رہی ہوں اور یہ سیلڈ اگر آپ روزانہ شروع کر دیں لینا تو آپ کا ویٹ انشاءاللہ کافی تیزی سے کم بھی ہو سکتا ہے جو اس کے لئے اشیاء ضرورت ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں باقی اس کی افادیت میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی چنے اپنے حساب سے لے لیں سفید چنے میں نے لیا ہے کالے چنے سے بھی آپ بنا سکتے ہیں سفید چنے کے لئے پوائنٹ آئے گا کہ یہ ویٹ لوز میں کہاں استعمال ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ ویٹ لوز کر رہے ہیں تو آپ ایک دم سے اگر کاربو ہائیڈریٹس بغیرہ چھوڑ دیں گے تو آپ کا ویٹ تو لوز ہوگا لیکن آپ کو انٹیسٹینل پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں تو چنے کے اندر کافی زیادہ کاربو ہائیڈریٹس موجود ہوتے ہیں اور یہ آپ کی انٹیسٹائن کو کافی ریفریش رکھتے ہیں کیونکہ ساتھ ان کے سبزیاں بھی ہوتی ہیں اور ویٹ لوز بھی اچھے سے ہوتا ہے اور آپ کو انٹیسٹینل پرابلم بھی نہیں ہوتا تو تھوڑے سی چنے ساتھ لازمی استعمال کر لیا کریں یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے اسی لئے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چنے میں نے یہاں پر ایک کپ لیا ہے وائل چنے ہیں ان کا جو سوپ وغیرہ نکلتا ہے وہ آپ ویسٹ کرنا چاہیں تو ویسٹ کر دیں اور اگر چاول وغیرہ بناتے ہوئے استعمال کرنا چاہیں تو استعمال کر لیں لیکن وہ آپ خود پرسنلی استعمال نہ کریں جو ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں یہ ایک کپ وائل چنے ہیں ہلکا سا نمک ڈال کے اوبال لیے ہیں مسالے سپائسز اپنی مرضی سے لے لیں کیونکہ اگر آپ سپائسز نہیں لیں گے تو آپ سے یہ پھیکے سیلڈ کھانے نہیں ہوں گے وینگر کا استعمال بہت اچھا ہوتا ہے ویٹ لوز کے لیے ایپل سیڈر میں استعمال کر رہی ہوں سادہ وائٹ وینگر بھی استعمال کر سکتے ہیں تقریبا دو ٹیبل سپون کے برابر یہ چاہیے ہوگا اس کے علاوہ زیرہ زیرہ بہت اچھا ہوتا ہے ویٹ لوز کرنے کے لیے سب جانتے ہیں اس کو آپ پانی میں اوبال کے بھی پیتے ہیں تو ایک ٹیبل سپون زیرہ ہے اور یہ میں نے ہلکا سا طوے پہ بھون لیا ہے اور اس کو موٹا سا کوٹ لیا ہے چارٹ مسالہ ہے صرف ٹیسٹ کے لیے ہے اگر آپ اس کو نہیں یوز کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر اچھا ذائقہ چاہتے ہیں تو پھر چارٹ مسالہ کا استعمال حس پہ ذائقہ کر لیں اس کے علاوہ نمک ہے ایک چائے کے چمچ برابر لیا ہے اپنی مرضی سے کم یا زیادہ لے سکتے ہیں بلیک پیپر یعنی سیامیش پاورڈر ہے یہ بھی ٹیسٹ کے لیے ہے نہ استعمال کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر آپ استعمال کریں گے تو ذائقہ اچھا ہو جائے گا اور آپ کو کھانے میں مزہ آئے گا اس کے علاوہ سبزیاں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سبزیوں میں لیمن ہے لیمن بہت اچھا ہوتا ہے ویٹ لوز کرنے کے لیے ایک لیمن کا جوس میں استعمال کروں گی اس کے علاوہ پودینہ کیچن پتے ہیں دو ہری مرشے اور ہرہ دنیا ہے یہ سب چیزیں کھانے میں مزہ دیتی ہیں اس لئے ان کا استعمال لازمی کیا کریں اس کے علاوہ کیبچ یعنی بند کو بھی میں نے تھوڑی زیادہ لے لیا ہے ایک کپ کے برابر کیونکہ یہ آپ کی بھوک کو ختم کر دیتی ہے اس کے علاوہ ٹرماتر ہیں ایک ٹرماتر کو میں نے فانلی چوب کر لیا ہے قدر موٹا کی ہے باریک بھی کر سکتے ہیں یا بڑے سلائسز میں بھی لے سکتے ہیں ٹرماتر آپ کو کافی فائدہ دیتا ہے اس کے علاوہ کھیرہ جو کہ مین آئیٹم ہے سیلڈ کا کھیرہ آپ جتنا زیادہ استعمال کریں گے آپ کو فائدہ دے گا آپ کی سکن کو بھی فریش کرے گا اور جسم میں وارٹر بیلنس بھی کرے گا اس کے علاوہ پیاز ہے ٹیسٹ کے لیے ہے اچھا ذائقہ دے دے گا کھانے میں مزہ آئے گا نہ استعمال کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں فانلی چوب کر لیں بس اس کے بعد صرف ہمیں آلیو آئل کی ضرورت ہوگی تقریباً ایک کھانے کے چمچ برابر آلیو آئل لیا ہے آلیو آئل اگر آپ کو خالص مل جاتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اس میں فیٹس کم ہوتے ہیں اور یہ آپ کو کافی زیادہ فائدہ دیتا ہے خاص طور پر جو انٹسٹر اور پرابلمز کے لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہے تو آلیو آئل کا استعمال بہت تھوڑا سا کر رہی ہوں لیکن اگر آپ کو کابزگارہ کا پرابلم ہے تو تھوڑا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب اس کو بناتے ہیں سیلڈ بنانے کے لیے کوئی خاص ٹیکنیک تو ہوتی نہیں ظاہر ہے سیلڈ کو مکس ہی کرنا ہوتا ہے تو سبزیاں کاٹنا ہی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے آپ ایک دفعہ تھوڑی زیادہ سبزیاں کاٹنے اور ایک بڑا بول بنا کے رکھ لیں اس سے آپ کو آسانی ہوگی تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے سپائسز اس میں ڈالتے ہیں بسم اللہ سپائسز کو مکس کریں لیمن کجوس نکال لیں اس کو چھان لیں تاکہ اس کے بیج اگر آپ کو پرابلم نہ کریں بسم اللہ اب اولیو آئل بھی اسی میں شامل کر دیں وائٹ وینگر یا ایپل سیڈر آپ جو بھی استعمال کرنا چاہیں دو ٹیبل سپون کے برابر اس میں شامل کریں بسم اللہ بس اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے چند سیکنڈ کے لیے اور یہ بہت اچھے سے مکس ہو جائے گا اب چنے ڈالیں اس میں بسم اللہ اب ان کو اچھے سے مکس کریں اور آپ سارے سبزیاں شامل کر دینی ہے بسم اللہ سبزیاں شامل ہو گئے اب ان کو صرف مکس کرنا ہے بس یہ سبزیاں مکس ہو گئی ہیں اور یہ سیلڈ تیار ہو گیا ہے آنین یعنی پیاس کی ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اگر متلی زیادہ ہو رہی ہے یا سیزن بدلتے ہی الٹی وغیرہ ہوتی ہے تو پیاس کے استعمال سے یہ کافی بہتر رہتی ہے متلی خاص طور پر کافی بہتر رہتی ہے تو سیلڈ وغیرہ میں آپ پیاس کو شامل کریں کھیرے کو بھی حضم کر دیتا ہے اور آپ کو حضمے کا پرابلم نہیں ہوگا تو یہ بول سیلڈ کا آپ دونوں ٹائم کھا لیں ترمیان میں کچھ پھال وغیرہ کھا لیں تو آپ کا ویٹ بھی لوز ہوگا اور آپ کا پیٹ بھی بھرا رہے گا یہ سیلڈ آپ ضرور بنا کے استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا دعاوں میں یاد دکھنا میرے چینل کا سبسکرائب کرنا اللہ حافظ